جاہین دوستوں میرے نام آشش پرکاش اور آپ سبھی ہیں میرے ساتھ اے جی سپورٹس پر جہاں جسے آپ پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور آپ ہماری چینل کو سسکرائب کرتے ہیں تو آج کی جو پاک چالہ ہے وہ فٹنس کے اوپر ہے تو چلیے تیار ہوتے ہیں لیٹس پلے فور انڈیا فٹنس کمپوننٹس کیا ہوتا ہے فٹنس تو آپ سمجھ رہے ہیں شریر کے بارے میں بات کر رہے ہیں کمپوننٹس پورا ایک ملا جولہ روپ ہوتا ہے اس کے لئے ہم بات کر رہے ہیں اس فٹنس کمپوننٹس میں دو پارٹ ہوتے ہیں یعنی دو پرکار سے ہمیں فٹنس کمپوننٹس کو جان سکتے ہیں پہلا ہے آپ کا ہیلتھ کمپوننٹس دوسرا ہے آپ کا سکیل کمپوننٹس تو ان دونوں سے ملا کر آپ کا ٹوٹل فٹنس کمپوننٹس بنا ہوا ہے ان کے پیرامیٹر ہوتے ہیں پیرامیٹر کے اکارڈنگ ہی آپ سمجھ پائیں گے کی کون سا ہمارا جو ہیلتھ کمپوننٹس ہے اور ہماری جو سکیل ہے اس کے اکارڈنگ ہم سمجھیں گے کہ ہمارا فٹنس کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہیلتھ کمپوننٹس جس کے اندر پانچ پیرامیٹر ہیں پانچ پیرامیٹر کے اکارڈنگ ہم سمجھ پائیں گے کہ ہمارا فٹنس کیا کہتا ہے سب سے پہلے ہاتھا ہے باڈی کمپوزیشن دوسرا ہے آپ کے مسلس کی سٹریند تیسرا ہے آپ کی فیکسیبیٹی چوتھا جو آتا ہے آپ کا انڈیورنس ہوتا ہے اور پانچوہ آپ کا بیلنس ان پانچوہ طریقے سے آپ جان پائیں گے کہ آپ کا فٹنس لیول کیا ہے آپ کا فٹنس کیا کہتا ہے اور آپ کا فٹنس کس لیول پر ہے کم ہے یا زیادہ ہے آپ اسے کیسے اوپر لے آ سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں یہ سب چیز اس فٹنس کمپوننٹس کے اندر ہم سمجھیں گے کہ کس پرکار سے ہم اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں فٹنس جو پیرامیٹرز ہیں جس کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے پانچ پرکار کے فٹنس پیرامیٹرز ہیں تو پہلا آپ کا باڈی کمپوزیشن ہے جس کے لیے آپ بھی اہمائی کے دوارے نکال سکتے ہیں بہت سارے ایت ہیں آپ اس کا یوز کر کے بھی اپنی باڈی کا جو کمپوزیشن سے وہ پتہ لگا سکتے ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اس کا ایک فارمولا ہے اس کو آپ دیکھ کر اپلائی کر سکتے ہیں года semester departments کے اندر جو آپ کی شمطہ اگر کہ آپ کچھ چیز مووف کر رہے ہیں push کر رہے ہیں پل کر رہے ہیں تو اس کو آپ کتنی دیر تک کر سکتے ہیں کتنی ٹاقت کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ کی شمطہ کتنی انسکو اتنی دور کرنے کے لیے یہ ہی آپ کی جنڈلسٹ پہنٹ ہوتیے اس کے لیے کہ جنڈرل성이 discs موٹا ہے وہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے اس کے اوپر ہم آگے فیوچر میں بھی بات کر سکتے ہیں اگر آپ ہمیں کمنٹس کریں گے کہ ہم جانتے ہیں پر آتی ہے آپ کا اینڈیورنس کی آپ اس اینڈیورنس کے اکورڈنگ مسکرور کا جو اینڈیورنس شمتہ ہوتی ہے مانی جے اگر کوئی بوڈی بلڈنگ کر رہا ہے یا ویڈ لفٹنگ یا پاور لفٹنگ کر رہا ہے تو کتنی شمتہ کے ساتھ اس ویڈ کو اٹھا سکتا ہے مانی جے میں کچھ اپنا کام ہاتھ سے کر رہا ہوں تو اس میرے ہاتھ کی جو مسل کی اینڈیورنس کی شمتہ ہے وہ کتنی ہے میرے پاؤں کی کتنی ہے یہ سب چیز کے اندر آتی ہے فیکسی بلڈی فیکسی بلڈی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری شریف کی کتنا لچیلا ہے یا اگر میرے جوائنٹس ہیں تو یہ لچیلا پانے تاکہ یہ گھومنے میں مدد کر رہا ہے میرے نیک میرے نیس میری ویسٹ میری ویسٹ یہ ایک پرکار کی فیکسی بلڈی ہے جو ہماری شریف کی اندر ہوتی ہے سب کی الگ الگ ہوتی ہے کسی کے زیادہ ہوتی ہے کسی کے کم ہوتی ہے اسے پرکار آپ کا لاسٹ ٹاپک ہے بیلنس کس پرکار سے آپ اپنے آپ کو بیلنس کرتے ہیں کھڑا ہونا یہ بھی ایک بیلنس ٹیکنیک ہے کھڑے ہونے کا بھی ایک طریقہ ہے بیلنس جو ہے آپ کھڑے ہونا توڑنا کسی ایک پوشٹر میں بنے رہنا یہ ساری چیزیں بیلنس میں آتی ہیں آپ دو ارتے سمیں آپ کا بیلنس کے ساتھ کہ آپ گر تو نہیں رہے ہیں آپ چلتے سمیں آپ کا باڈی کا بیلنس کیا کہہ رہا ہے وہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ایک بیلنس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کے فٹنس پیرامیٹرز میں آتی ہیں ہیلتھ کمپوننٹس کے اندر تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں فٹنس کمپوننٹس میں دوسرا پارٹ رہے گا آپ کا سکل کمپوننٹس اس کے بھی ایک پیرامیٹرز ہوتے ہیں پیرامیٹرز کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کس پردار کے آپ کی باڈی کی سکلز ہونی چاہیے اس کا کیا ایک ٹائپ ہوتا ہے سب کے شریر کا الگ الگ ٹائپ ہوتے ہیں سب اپنے اپنے طریقے سے سب کی باڈی کی اکورڈنگ یہ ورک کرتا ہے سب سے پہلے ہوتا ہے آپ کا الگلیٹی سپیڈ پاور اور کوڈینیشن یہ چار پرکار سے آپ اپنی سکل کا جو پیرامیٹرز ہیں ان چاروں کے اندر آپ اپنے آپ کو ناپ سکتے ہیں کہ آپ کا فٹنس کا جو سکلز وہ کس پرکار سے الگلیٹی کے اندر آپ سمجھ جائیں کہ تورنٹ ہونا تورنٹ موو کرنا جتنی جلدی ہو سکے آپ باڈی ٹرن کر رہے ہیں جنرل آپ باسکٹ بول کھیلتے ہوں گے تو اس کے اندر دیکھا ہوگا ٹربلنگ کرتے ہوئے یا کچھ کو پاس کر رہے ہیں تو کتنی گلتی ٹرن کر دیں فٹنس کے اندر بھی سیم یہ ہوتا ہے جو فاسٹ گیم ہیں آپ نے دیکھ ہوں گے بیڈ منٹ کے اندر ریفلیکشن آتے ہیں وہ سب چیزوں سے آتے ہیں دوسرا ہے آپ کا سپیڈ کوئی ایک ڈسٹینس پروپر ہوتا اس ڈسٹینس کے بیچ میں آپ کتنی تیجی سے دوڑتے ہیں کوئی زیادہ سمجھ لیتا ہے کوئی کم سمجھ لیتا ہے تو یہ ڈپین کرتا ہے کہ اس کی سپیڈ کی سکیل کتنی ہے دیکھ دیا فٹنس کی ٹلا بھلکل آپ اس ٹاپک کو آپ نے پورے سمجھ ہوگا طریقے کو کیونکہ 11 کلاس کا سی لیوز ہوتا اس کے اندر سب چیزیں بتائی جاتی آپ کو بھی مجھ آیا ہوگا پورا سمجھ نے کے لیے اگر